مہنج و دڑوں مہنج و دڑوں کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلہ ساؤت ایشیا میں بسے اس شہر کو سب سے پرانا شہر کا جاتا ہے اتنے سال پہلے بنے اس شہر کو ایسے طرقی سے بنایا گیا ہے جو ہم آج کے دور میں سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کے صبح سندھ میں لگ وقت 4600 سال پہلے اس کو بنایا گیا تھا خدای کے دوران لوگوں کو اس شہر کے بارے میں پتا چلا اس میں بڑی بڑی عمارتیں، طلاب، مضبوط دیوار والے گھر، خوبصورت چترکاری، مٹی اور دھاتو کے بنے برتن، سکے، مورتیاں، ایٹیں، تراسے ہوئے پتھر اور بہت سی چیزیں ملی جسے یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں ایک اچھا خاصا شہر بنا ہوا تھا اور تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ یہاں دراور لوگ رہتے تھے جیسے ہم آج رہتے ہیں ویسے اس شہر میں دراور رہتے تھے مٹی کے نیچے چھپے اس راج کو جاننے کے لیے کئی دفعہ کام شروع بھی ہوا اور بند بھی ہوا ہے یہ شہر چھے سبیس ایکڑ میں بسا ہوا ہے اس قدیم سبیتہ کے لیے سندھ پاکستان کو ایک نیشنل آئیکن مانا جاتا ہے سنہ اٹھارہ سچپن میں ایک انگریز انجینر نے ریل روڈ بناتے وقت خوج نکالا تھا ریلوے ٹریک بنانے کے لیے انجینر پتروں کی تلاش کر رہا تھا یہاں ان کو مضبوط اور پرانی ہیٹ ملی جو بلکل آج کی ہیٹ کی طرح بنی ہوئی تھی وہاں ایک آدمی نے بتایا کہ سب کے گھرنی ہیٹوں سے بنے ہیں جو ان کو کھدائی میں ملتی ہیں وہ انجینر سمجھ گیا کہ یہ جگہ کسی قدیم شہر کی تاریخ سے جڑی ہے اس انجینر کو سب سے پہلے سندھو نردی کی کنارے اس قدیم سبیدہ کے بارے میں پتا چلا تھا اس قدیم سبیدہ کے وقت ایک اور قدیم سبیدہ بھی تھی جو کہ ایجپٹ گریس میں تھی جو سندھو گھاٹی سے 2600 سے 3000 ایسا پہلے رہی تھی اس قدیم سبیدہ میں یہ بسے ہوئے شہر تھے جیسے مہنج دڑو، ہڑاپا، لوتھل، کالی بنگن، ڈلوڑا، راکی گھر لیکن مہنج دڑو ان سب میں سے لوتوف اندوز تھا مہنج دڑو کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ اس کو کسی سیول انجینئر نے بنایا ہے لیکن اس کو اربن کارگین نے بنایا تھا جب انیس سو عیسیٰ پہلے جب اچانک سندھو گھاٹی سبیدہ تباہ ہوئی تب مہنج دڑو بھی مٹ گیا بہت ساری تحقیقات اور آرکیالوجسٹ کا کہنا ہے کہ سندھو گھاٹی سبیدہ کے وارس دراؤڑ لوگ تھے اس شہر کے چاروں طرف ایٹوں کی موٹی دیوار بنی تھی جو کہ تحفظ کے لیے بنایا گئی تھی اس کے ساتھ یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ ایٹوں کے گھروں میں رہتے تھے جو کہ تین تین منزل کے تھے اور گھروں میں باتروم بھی تھے پانی کے نکال کے لیے نالیاں بھی تھی تحقیق دانوں کے مطابق لوگ کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے انہیں گیون چاول ہوگانا آتا تھا وہ لوگ جانور بھی پالا کرتے تھے سن 1922 میں رکھل داس بینر جی جو کہ آرکیالاجی سروی کی میمبر تھے انہیں خودائی کا کام شروع کیا انہیں بودھ کا استم سب سے پہلے دکھائی دیا اس خوج کو آگے بڑھاتی ہوئی سن 1924 میں کاسی نات نارائن اور سن 1925 میں جون مارشل نے خودائی کا کام کروایا خوج کے دوران پتہ چلا تھا یہاں کی لوگ میتمیٹک بھی جانتے تھے انہیں جوڑ گھٹانا ماپنا سب آتا تھا جو ہی تو اس وقت علنگ شہر میں استعمال کی گئی تھی ان کا وزن وہ سائز ایک ہی تھا ایسا لگتا ہے کہ اسے ایک ہی حکومت کی طرف سے بڑھایا گیا تھا آرکیالاجیسٹ کے مطابق یہ لوگ گانے بجانے کھیلنے کودنے کی بھی شکین تھے انہوں نے کچھ میوزک انسٹومنٹ کھلونے بھی کھوج نکالے تھے تیکیدانوں کو کنگی سابن دوائیں بھی ملی ہے انہوں نے کنگلوں کے دانت کا ٹیسٹ بھی کیا تھا جسے یہ پتہ چلا کہ ان کی نکلی دانت بنے ہوئے تھے مطلب اس قدیم سبیتہ میں ڈاکٹر بھی ہوا کرتے تھے تیکیدانوں نے بہت سے دانتوں کے زیور اور کپے کے کپڑے بھی کھوج نکالے تھے یہ زیور آج بھی میوزم میں رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بہت سی چترکاری مورتیاں سکے دیئے برتن اور اوزار بھی ملے تھے کچھ لپیاں بھی ملی ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ ان کو پڑھنا لکھنا بھی آتا تھا یہاں کے لوگ سونے چاندی کے زیورات بھی پہنتے تھے اس قدیم سبیتہ میں تقریبہ پچاس لاکھ لوگ رہتے تھے بہنچال آیا اور سب دہس نیس کر دیا کہتے ہیں کہ اس بہنچال کے چلتے مہنجو دڑو پہ دب گیا کچھ لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں رہنے والوں کے دشمن بھی رہا کرتے تھے کچھ حملہ وروں نے وہاں حملہ کر کے پورے شہر کو ختم گا دیا تھا ابھی بھی آرکیولوجسٹ پتہ کر رہے ہیں کہ یہاں کے رہنے والوں نے کیسے اتنی بڑی سبیتہ کی نیم رکھی اور کیسے ان کا انتوا ان سب سوالات کے جوابات کے لئے آرکیولوجسٹ آج بھی کھوج کر رہے ہیں شکریہ آج کے لئے بس اتنا ہی آج کے لئے بس اتنا ہی آج کے لئے بس اتنا ہی آج کے لئے بس اتنا ہی